بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان عبدالجبار بھاٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین اکرام اگر الیکٹیبل کا ذکر کیا جائے تو جیسے انیس سو اسی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھٹو صاحب کو مفتی محمود صاحب نے شکست دی اس وقت توتی بولتا تھا بھٹو صاحب کا انیس سو ستر میں پھر حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں ملیر کے علاقے سے عبدالحکیم بلوچ صاحب نے جناب عمران خان صاحب کو شکست دی اور وہ وہاں سے کامیاب ہو گئے یہ بھٹو صاحب اور عمران خان صاحب ایسے ہے کہ دونوں ہی اپنی سیاست کی پیک پر ہیں اور پیک پہ شکست کھانا کسی الیکٹیبل سے ہی ہو سکتا ہے پر نہ عام بندے سے شکست آج بھی پنجاب کے بے شمار الیکٹیبل ہیں مگر میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں جناب سعید احمد خان بنیر صاحب کا جو جنوبی پنجاب کے مشہور الیکٹیبل میں سے ایک ہیں کہ جو جس پارٹی سے کھڑے ہوں جس نشان پر کھڑے ہوں ازاد ہوں ان کا اپنا ووٹ بینک ہے اور لوگوں کے ساتھ ان کی برادری بشک یہاں پر محدود ہے مگر لوگوں کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے ریلیشن ہے وہ بہت ہی گہرہ ہے یہی وجہ ہے کہ انیس سو اناسی سے لے کے اب تک جیتے آ رہے ہیں ماں سوائے دوزہ اٹھارہ اور دو انیس سو ترانوے کے الیکشن کے علاوہ انہوں نے کبھی کسی الیکشن میں شکست نہیں کھائی چاہے کوئی بھی انتخابی نشان ہو تو یہ امیق کامیابیاں نہیں آتی اس کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے تو یکم جنوری انیس سو اکامن کو زلہ بہاری کی سب تصحیل ٹپا سلطانپور میں بیدا ہوئے ارلی ایڈیوکیشن صادق پپلک سکول سے آصل کی پھر او لیول تک وہیں تک پڑتے رہے اس کے بعد صادق پپلک سکول سے جب واپس آئے تو انیس سو اناسی کے پہلے بلدیاتی الیکشن جو ہوئے اس میں زلہ ناظم زلہ چیرمین تھا اس وقت اس کے الیکشن میں حصہ لیا اور کامیاب ہوئے محترم ناظرین اکرام میں بتاتا چلوں یہ وہی سال ہے کہ جب نواز شریف صاحب نے تحریک استقلال کے الیکشن سے حصہ لیا تھا اور وہ بلدیاتی الیکشن میں شکست کھا گیا تھے پھر انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی الیکشن ہوئے اس میں آپ پھر الیکٹ ہو گئے اور یہ درخت کا نشان تھا اس وقت اسے الیکٹ ہو کر آپ پہلی بار وزیر ٹرانسپورٹ معاصلات بنے پھر انیس سو اٹھاسی کے الیکشن میں جو جماعتی بنیادوں پر ہوئے اسلامی جمہوری اتحاد کے ٹکٹ پر آپ پھر یہ ایم پی اے منتخب ہو گئے اور پھر اس کے بعد آپ کو سپائی وزیر زراد بنا دیا گیا انیس سو نوے میں پھر اسلامی جمہوری اتحاد سے آپ الیکٹ ہوئے اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیر مین بڑھنے میں کامیاب ہو گئے محترم ناظرین اکرام پھر اسی دوران کچھ پنجاب کی سیاست میں حال چل ہوئی میاں منظور وٹو صاحب کا ایک گروپ بنا اور اس گروپ میں کچھ لوگ شامل ہو گئے جنس میں سعید احمد خان منیز صاحب تھے حامد ناصر چٹھا صاحب میاں منظور احمد وٹو صاحب اور سعید احمد منیز صاحب سعید احمد منیز صاحب جو تحریکیت میں اعتماد آئی تھی غلام حیدر وائین کے خلاف اور اس میں میاں منظور احمد وٹو صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے جبکہ سعید احمد خان منیز صاحب یہ مئی سے لے کے اکتوپر تک سپیکر پنجاب اسمبلی رہے اس دوران جو الیکشن ہوئے اس میں آپ پہلی بار شکست کھا گئے ایک ازاد کینیڈیٹ سے جو کہ اسلم خان کچھی صاحب تھے بندوق کے نشان پر بیسیکلی تو وہ پیپلز پارٹی کے تھے مگر یہاں پر پیپلز پارٹی نے ٹیگر نہیں دیا تھا کیونکہ جناہ لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو چکا تھا جن سیٹوں پر ان کے میدوار تھے وہاں پر ان کے مقابلے میں ٹیگر نہیں دیا گیا لہٰذا وہ پہلی شکست کھائی مگر اس شکست کے بعد بھی آپ کو یوں کہلے کہ ڈپٹی وزیر اعلیٰ والا پروٹوکول ملا شمس ٹو والا یوں کہلے کہ پروٹوکول ملا اور پھر اگلے تین سال تک اگلے آپ یوں سمجھیں کہ ڈپٹی وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کرتے ہوئے نظر آئے انیس سو ستانوے میں پھر جناہ لیگ پر پاکستان مسلم لیگ جناہ لیگ کے ٹیگر پر آپ کام یاب ہوئے اور اس وقت کیونکہ پھر وہاں وفاق اور سبائی حکومتیں میاں محمد نواشری صاحب کی تھی دوران آپ ان کی مخالفت میں تھے اور لیڈر آف اپوزیشن بنے اور بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے تک لیڈر آف اپوزیشن رہے پھر اس کے بعد اگر محترم ناظرین نے بات کی جائے آپ کے بچوں کی تو آپ کے دو ہی بیٹے ہیں ایک آسم سعید خامنیز اور دوسرا چھوٹا جو ہے وہ آسم سعید خامنیز پہلی بار دوہزار ایک کے الیکشن میں آسم سعید خامنیز تحصیل ناظم منتخب ہوئے تھے پھر اس کے بعد دوہزار آٹھ میں تحصیل ناظم اور جو مجودہ یہ دوہزار اٹھارہ کے سے پہلے کے الیکشن تھے اس میں وہ سینئر وائز چیئرمین زلہ ویہاری منتخب ہوئے دوسرے جو بیٹے ہیں دوہزار دو میں جب پرویز مشرف صاحب نے یہ کہا کہ کوئی بندہ غیر گریجویشن کے الیکشن نہیں لڑ سکتا تو اس دور میں بہت سے لوگوں کے بیٹے بیٹیاں بطیجے بطیجیاں اور اس طرح کے جو تلک دار تھے گریپی عزیز تھے وہ آگے چل کر انہی کی بنا پر پر ایمن نے ایم پی اے بنے اسی بنا پر پھر سعیدہ مانیز صاحب نے حصہ نہیں لیا ان کے بیٹے چھوٹے بیٹے آصب سعید خان صاحب نے حصہ لیا ازاد امیدوار کی حصیت سے اور کامیاب ہو گئے اور حکومت بنی پھر کاف لیگ کی تو کاف لیگ میں آپ پبلک کونٹ کمیٹی کے چیرمن رہے پھر اس کے بعد پھر جو دوہزار آٹھ کے الیکشن ہوئے اس میں بھی آپ جیت گئے اور پھر آپ کا جکاؤ مسلم لیگ نون کی طرف تھا اور اس میں شامل ہو گئے دوہزار تیرہ کے دوہزار آٹھ میں ہی محترم ناظرین میں 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 بات کرتا چلوں کہ خان صاحب نے گریجویشن کر لی تھی اور اس میں پھر آپ نے زلہ پہاڑی شہر سے الیکشن لڑا جس میں آپ نے وہ اس میں افتاب احمد کچی نمبر بان اور تہمینہ دلتانہ نمبر دو اور نمبر تھری چالیس ہزار سے زیادہ ووٹ لیا تھے جناب سعید احمد خان منیر صاحب نے کوئی ہزار ہزار دو دو ہزار کا فرق تھا اور نمبر تین پر یہاں پر آئے تھے مگر دوہزار تیرہ کی الیکشن پھر آگے آپ ایم این اے بن گئے میلسی سے این اے ایک سو ستر سے اور جبکہ آپ کے جو چھوٹے بیٹے ہیں وہ ایم پی اے الیکٹ ہوئے اور کئی وزارتیں لائیو سٹارک سمیت شپیشل ایڈوکیشن اور اس کے علاوہ کئی اور وزارتیں بھی ان کے پاس رہیں اور پھر دوہزار اٹھارہ میں کوئی ایک ہوا چلی ہوئی تھی اور کچھ اس طرح کا محول تھا کہ یہاں سے وہ شکست پہلی بار ان کے بیٹے نے بھی شکست کھائی اور آپ نے بھی شکست کھائی مگر اب جو محول ہے کہ ان کے ذاتی ہر دور میں اتنے ووٹ آ جاتے ہیں کہ ان کو کسی پارٹی کی ضرورت نہیں پڑتی اور کامیاب ہوتے رہیں اکثر ازاد بھی ہوئے ہیں اور جس ٹکٹ پر بھی کھڑے ہوں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں کسی پارٹی کی یا کسی کی کوئی محتاجی نہیں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ یہ پنجاب کے چند الیکٹیپل لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور آپ اس کو لائک اور نیچے کمنٹ کر دیجئے گا انشاءاللہ تعالی پھر کسی دن کسی نئی شخصیت کے ساتھ کسی نئے چہرے کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھئے خیال جاتے ہوئے میرے چینل کو